جدو مہرج بغداد جندے نے جتوں کڑا پرشادی مریادہ شروع ہندی ہے وہ بغداد تو شروع ہوئی ہے جدو مہرج بغداد گئے بغداد وے چک گلدی مناحی سی وے کوئی سنگیت نہیں بجا سکتا جنہی ارب کنٹریاں نے ادھر لیاں ترکمنیستان بغداد تک لے کے ایشیاں تے سنی دو نے او سنیاں دے حصے آندہ ہے کچھ شیاں لوگ نے بکھرے بکھرے جدو مہرج اتھے گئے تو اتھے مناحی ہے بے سنگیت نہیں بجا سکتے پاہی مردنہ شریگر انہکس ہے مہرج دے نالنے شہر تو بار بار بیج اندینے رات پندی ہے آرام کر دینے جمیں سویر ہوئی فضر دی نواز دا وقت ہویا پاتشاہ کے دنے چل مردنے آپ پاں بھی بانگ دے یہ رواب شیڑ مردنے کے مہرج ایتھے سنگیت بجونہ منہ ہے مہرج کیوں بجونہ ہے پاتشاہ نے کہا آپ پاں بجاماں گے لوگ پچھن گے پھر دسان گے سنگیت کی مردنے آپ بانگ دا وقت ہو گیا ہے چل سنگیت شیڑ جمیں پاہی مردنے نے تند شیڑی حضور نے اتنی آواز بچ بانگ دیتی ادھر جے مولمیاں نے آواز دینی سی مسیط بچوں ادھر پاتشاہ نے ایک کڑی پہلہ مانگ دے دیتی کی بولے نے میں نال دی نالتا ہوں پاڑیاں سنامان دو سنے ہوں پہلی پاڑی پاہی گردہ جی لکھ دے پھر بابا گیا بگداد نو بگداد کنٹری ہے ہن جیتھے تسی چندے پھر بابا گیا بگداد نو واہر جائے کیا اس تھنہ اتھے گروہ نے سرت دی گل کی تھی تا میں اے پاڑی لائی ہے واہر جائے کیا اس تھنہ ایک بابا آکال روپ دو جار و بی جنہاں نو یاد ہے نال پڑیا کرو ایک بابا آکال روپ دو جار و بی مردانا جدو مرت و اللہ ہویا پھر دیتی بانگنے واج کر وانگ دار تھندہ اچھی واجبر دیتی بانگنے واج کر سن سمان ہوا جہنہ سن من نگری پہی دیکھ پیر پہیا حیران اتھوں دے پیر حیران ہو گئے کون گار ہے کیوں گار ہے تے جو پاتشاہ نے گایا ہوتا ہے حیران کرنے والا سی نا حضور نے گایا پتا کی امرت و اللہ بھانگ دیتی سہ بولے پاتا لاں پاتا لکھ آگاس 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 پڑو پاتا لاں پاتا لکھ آگاس اوڑ کے اوڑ کا پال تھکے وید کہنے اک بات اوڑ کے اوڑ کا پال تھکے وید کہنے اک بات یہ آواج نے حیران کر دیتا بغداد دے لوکانو پیر دست گیر دیڑے وہ سن کے بہت کرود وچایا جتے بیٹھا سیں انہیں اتھائی تیان لاکے وکھے کون گا رہے ہیں ادھا مطلب بندہ بھی پہنچیا ہویا ہے عام بندہ نہیں ہے جتے بیٹھے ہیں اتھائی انہیں تیان لاکے وکھے شہر دے دجھے پاسے کون ہے کتھوں وہاں جا رہی ہے پائی گردہ جی لکھ دے کہنے پھر وہ پیر دست گیر جیڑے وکھے تیان لگائے کر انہیں تیان لاکے وکھے کی وکھیا ایک فقیر وڈا مستنہ ایک بابایا کال روپ دجھا روابی مردانا او تیان لاکے ویکھ دے کوئی مستنہ جا فقیر ہے گائی جا رہے ہیں نال بیٹھا کوئی رواب جا ہوں دے تیونے اپنے مرید سدے شہر تو باہر فلانی دشا بجھ کوئی فقیر بیٹھے او گھا رہے ہیں جاؤ پتہ کر کے آؤ کتھوں آئے ہیں کون ہے کڑے کرانے دا رین والا ہے چلے تو رپے مریدانو پیجیا او چلے گئے جاؤں جاک کے پاتشاہ دے درشن کیتے حضور گارہ ایسا نجیوی جاؤں تانگر انہانک سے مہرہ دے دہار پائے او جاندیاں مریدان درشن کیتے اج او درشن انہانو ہوئے نے جنا وارے شریگرو ارجند مہرہ جی نے کہا میں مورک کی کیتک بات ہے کوٹ پردی تریا رے گر نانک جن سنیاں پکھیا سنو بھی لیا انہیں اکھا نل دیکھ بھی لیا سی پھر گر پاسنا پریا رے او نا مریدان دے پاک جنگے سن او اس پاونا نل درشن کر گئے درشن کر کے باپس مڑ کے جا کے کیکن دے پھر دو رائن دستگیر جا کے دست دے دستگیر کہیں دے نانک کل وچے آیا انہ دا نام ہے گرو نانک جیڑے گا رہنے وہ کل جو کو وچے نانک نے آئے ہوئے تے پتا کون نے دستگیر سا وہ کہیں دا کون ہے کہنا جی اسی تا درشن کر کے آئے ہیں اصلیت ہے او دے درشن کر کے این لگ دے جی میں رب بیٹھا ہوئے شریر نہیں ہے کوئی او تا رب ہے او دے وچھ دے رب وچ پیدنی ہے کوئی او مرید جا کے دست دے نے کہیں دے نانک کل وچے آیا رب فقیر کو پہچانا رب تے فقیر دی کوئی پہچان ہے او رب لگ دے او دے درشن کر کے این لگ جی میں کھدانو بیٹھ کے آئے ہیں دستگیر گسے جو بول لیا کھاموش تسی انو رب کہن دے ہو او کوئی کافر ہے مرید چپ کر گئے دستگیر بول لیا او کوئی کافر ہے او نے دو خنمیاں کی تیاں نے اک تے سنگیت بجونا منع ہے اور واب جو بوند ہے تے دجا جو ساڑے حضرت محمد صاحب نے گائے جو حضرت محمد صاحب نے کہا ہے او جڑا بابا نان کایا او حضرت محمد دے الٹ کہن دے سارے مرید گسے بچا گئے پھر بساڑے حضرت دے الٹ کے میں کہہ سکتے ہیں دستگیر اٹھ کے کھلو گیا ان کے ہتھا میں چروڑے بٹے چکو چلو او سے فقیر بل چلیے جے او جوابنا نہ دے سکیا بٹے مہار مار کے او سے جگہ تے انو فوت کر دے فوت میننگ مار دے او تھے میت بنا دانگے بڑے گسے چل پہ جدہ ان سو بندہ جا رہے ہوئے تب اکھن والے داسوی پہ جا ہو نال جوڑ جا دے ہوئے کیگل ہوئی کیگل ہوئی بہت بڑی پیر جوڑ گئی حضور عجیوی گا رہے سن تانگر انہنکس ہے مہراج ہنو سے پوڑی نوکے گا رہے اوڑ کے اوڑ کا پال تھکے وید کہنے کا بات سہ سٹھاراں کہنے کا تبا اسلوئے کا تات تے او پیر دستگیر اندھائی پتا کی بول لیا ویچار نہیں کرنایا او چگڑا کرندے لجے نڑایا اوڑ دیاں پھر گرونانکس ہے مہراج انہوں کہیں دا بابا توں کی عط چکی ہے کیونکہ ویچار دا طریقہ ہو رہند ہے جے کسے نے چگڑا کرنا وہ تقرار وچ بول دے ویچار چنا بول دے نہیں نا جے نے چگڑا نہیں کرنا وہ ویچار کر دے جے نے چگڑا کرنا وہ تقرار کر دے اس لئے پاہی گوردہ سیب نے لکھیا پچھے پیر تقرار کر آکے تقرار کر کے پوچھ دے پچھے پیر تقرار کر اے فقیر بڑا آتائی توں کی عط چکی ہے اے تھے ویچ بغداد دے وڈی کرامات دیکھ لائی پاتا لائیا کاش لکھ اوڑ کپالی خبر سنائی بابا تینوں پتہ ہے اتھے سنگیت بجھونا منع ہے تو سنگیت بجھا رہے ہیں تو رواب بجھوار ہے پاتشاہ نے کہا دستگیر صاحب کتھوں کتھوں سنگیت بند کروں گے رواب ہے انہوں تا بند کر دا گے تو سنگیت کتھوں بند کر سکنے قدرت دی اے سرچی ہوئی سرشٹی برہمند دے اندر اپنے آپ سنگیت چل رہے ہیں اے وگدی ہوئی ہوا وی سنگیت بجھ ہے اے ہلدے ہوئی پتے وی سنگیت بجھنے ہور تے ہور اپنے باہن دی نوز پکڑ کے ویخ تیرے اس کھون ویچ چل دی ہوئی نوز بھی سورتے تال ویچ سنگیت بجھ ہے دلتے ہتھ رک کے ویخ تیرے دل دی تڑکن وی کسے سر ویچ چل رہی ہے ٹک 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 اگے پچھے ہو جائے تالتوں بے تال سورتوں بے سر ہو جائے تو بمار پہ جائیں گا دل دی تڑکن وی رب نے سنگیت بجھ رکھی ہے شریر دی نوز بھی کسے سنگیت بجھ ہے تیرے چل دے ہوئی سواس وہ بھی بلکل سئی دی شاہ ویچ ایک تال ویچ ایک سر ویچ چل رہے ہیں رب نے سنگیت ہر جگہ تے رکھے کتھوں کتھوں بند کریں گا یہ تاں سراندہ سمیڑ ہے سنگیت یہ تاں قدرت نہیں رچے دستگیر نے کہا بڑا گیرہ جواب دیتا ہے تیہونوں نے کہا چلو سنگیت نو شڑ ہین آنک تو ساڑے حضرت محمد صاحب دے الٹگائی جانے پاتشاہ نے کہا کی الٹگا ہے انہیں کہ حضرت محمد صاحب نے لکھے دیتا ہے ست پتال نے ست اکاش نے چودہ لوگ نے ترتتوں پتال تک ست ترتتوں اکاش تک ست چودہ لوگ چودہ تبک سڑے کتبہ بیچ گرن تھانج لکھے نے حضرت محمد صاحب نے چودہ لوگ کہے نے تُو لکھائیں پتال لکھا اکاش کہہ رہے ہیں اتنا توہین ہے ستگراندہ جواب بڑا پیارا سی گروہ نانک سے مہراج بولے دستگیر صاحب جو حضرت محمد صاحب نے کہے وہ بلکل صحیح کہے اکدم سارے مسلمان ہتھوے جڑے بٹے سنوں سوٹ دیتے ہوئے تیساڑے ریبروں صحیح کہہ رہے ہیں پاتشاہ کہیں جو حضرت محمد صاحب نے کہے بلکل صحیح کہہ اور جو میں کہہ رہے ہیں وہ بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں حضرت محمد صاحب نے چودان لوگ وکھے نے انہوں امت انہوں چودان کہہ دیتے میں نو لکھان دیس رہنے میں لکھان کہہ رہے ہیں گلت کی ہے انہوں چودان نظر آئے انہیں چودان کہہ دیتے سچ کے ہے میں نو لکھان نظر آ رہے ہیں میں لکھان کہہ رہے ہیں ادھے دستگیر سب گلت کی ہے تے دستگیر ایک دم گسج بولیا لکھاں کاش پتال تو انو دس رہے نے سہب نے کہا دس رہے نے تے ہونو چیلنج کر کے کہنا بکھا سک دےو فر لکھاں کاش پتال دکھا سک دےو گروہ نانک سے مہراج نے بغداد دی ترتی تے انو اندھا چیلنج قبول کیتا حضور بولے بکھا سک دیں بکھا سک دیں پر میری بھی ایک شرط ہے دستگیر ساب جے دے ہوتے تو انو بشواش ہے وہ بندہ اتھے بٹھا دے انو بکھا دانگا انہیں مریدنا چو جے دے تے تو انو بشواش ہے اتھے بٹھا دے انو بکھا دانگا دستگیر سوچیں پہ گیا سب نمے پرانے مریدنا بھلونے تے انتریا چنگی طرح ویکھیا تے ویک کیوں نے فینسلہ پتا کی کیتا میں نو اپنے پتھ تے بشواش ہے ماف کرے ہو مرید کنے بھی کسے گرو دے ہون جدوں بھی انو بشواش ہون دے اپنے پتھ تے ہون دے اتھے میرے گروہ نانک دا کار ہے جتھے پتھا نو شڑ کے سیوکا نو بھی گدی ملی ہے نہیں تے دے تاریاں نا ماف کرے ہو سیوک پنیا پنیا سال تو سیوہ کری جان جدوں گدی دینگے پتھ پتھ جے پانجے انو دینگے مریدنو سیوکنو کوئی نہیں دیندہ اتھا گروہ نانک دا کار ہے جتھے پتھا نو شڑ کے سیوکا نو بھی گدی دیتی ہے نہیں تے سیوک نو کون دیندہ ہے سیوک جننے مرضی چنگے ہون پتھ نو پھر مورے لے ہونگے سا سنگت اج دستگیرنے بھی یو کیتا بڑے شوٹے سب مرید شڑ دیتے انہیں اپنے بیٹے نو کیا میں نو میرے پتھ تے بشواش ہے انو دکھا دیو خیر او دا بیٹا بھی پنج وقت دا نو جی ہے علم جنن والا مولو بھی ہے او گیان رکھ دے انو شری کرو نانک سے مہرہ دے مورے بٹھا دیتا گیا ایتھوں تک پہلا میں پاڈی سنا دا تا پائی گردہ جی لکھ دے پچھے پیر تقرار کر اے فقیر بڑھایا تائیں اتھے بچ بگداد دے بڑھیں کرامات دے کھلائیں لکھ پتال کاش لکھ اوڑ کپالی خبر سنائی پھر دورائن داستگیر اساں پی بکھا جو توہ پائی داستگیر کہیں دا سی بھی بکھنا چونے وکھا سک دے ہو جی لکھا کاش پتال نے حضور نے چیلنز قبول کر لیا وکھا سک دیں انہیں کہا میرے بیٹے رو مکھا دے ہو مورے بٹھا دیتا گیا ہن شری گروہ نانک سے مہراج دستگیر دے بیٹے نو کہندے نے بیٹا اکھا بند کر جی میں میں کما اس طرح تو مگر بولنے تانو گروہ نانک سے مہراج آپ رب نے شری گروہ نانک سے مہراج نے پیر دستگیر دے بیٹے نو جو پڑھایا ہے سری رتھے بیٹھا ریا وہ دی سرتنو لے کے پاتشاہ پورے برہمند ویچ جاترہ کرا دیتا پیر دستگیر دے بیٹے نو مورے بٹھایا تیسیب نے کیا مگر بول اکھا بند کرو آکے حضور نے پھر پڑھیا اکھا 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 ا ایک اوہم ایک اوہم کا آج ساتھ نام ایک اوہم دست گیر دے بیٹے دی سرط پاتشاہ لکھا کاش پتال برہمند وچ لے گئے پاہی گردہ جی لکھ دے نال لیتا بیٹا پیر دا اکھی میٹ گیا ہوایی لکھ کاش پتال لکھ اکھ فرق وچ سب دکھ لائی وادشاہ نے سارے برہمند وکھا دیتے انو تے پھر حضور نے کیا بیٹا ایک کل جگ ہے اتھے سکا پیو بھی کئی ور پت تے وشواش نہیں کرنا ایک کل جگ ہے اتھے سکا پیو بھی پت تے وشواش کرنو مکر جند ہے تو اسی پروارہ مالے بیٹھے ہو کوئی بندہ نہیں کہنا میری اولاد ماری ہے سارے بندے کہیں دے چنگے نے میرے بچے بہت چنگے نے کسے نے پشکے بیکھ لو پر کتے نہ کتے مانویج پچی پرسنٹ تا یہ چیز پہی ہے ایک قدی ایف ڈی آر بچے ہیں تو لکو کے رکھ لیے کتے کم آئے گی ایک قدہ پلاٹ تھوڑا اسے پاسے رکھ لیے سارا تھوڑی نام کرنا ہے کلوں کا راڑی دے مگر لگ کے میں بڑھا ہو کے فرقی کرنا ہے کتے نہ کتے ہے پچی پرسنٹ منویج وشواش بے وشواشی ہے کتے سارا کچھ نہیں تسی نام کر حضور نے کہا بیٹا ہے کل جو گھے اتھے سکا پیووی کئی ور پتھ تے وشواش کرنو مکر جند ہے تو لکھاں برہمنڈ دے اے کوٹ برہمنڈ دی اے سرچنا مچوں لکھاں کاش پتال ویکھ لے نے لے پھر جے بکھونا تے پورا ہی بکھونا چاہی دے جے کرام آتے تھا پھر پوری کرنی چاہی دی ہے تانشری قرونانک سے مہراج نے تور درگاہ تو انہوں او چیز بکھائی جنہوں سچ کھنڈ کہن دے نے جنہوں سچ مچ او جگہ کہن دے نے او ستور پتالتوں درگاہ تو ایک وسطو پرگٹ کی تھی کولے وچے حضور نے کیا بک کر او کولہ پرگے پرگٹ کی تا انہوں کڑا پرشاد کہن دے نے اس جگہ تے پہلی بار پرگٹ ہویا ہے پائیس ہے پائی گردہ جی لکھ دے کہن دے لکھ بتال کاش لکھ اکھ فرک بچ سب دکھلائی پرکچ کال پرشاد دا تروں پتالوں لئی کڑاہی جاہر کلا نا شپے شپائی جاہر کلا نا شپے شپائی پاتشاہ نے کلا ظاہر کرتی جدوں او دا بیٹا سرط وچے سریر وچے ہوندے اچھی آواز وچے کہن دے لکھائیں پتالنے لکھائیں آکاشنے کوئی انت نہیں کوئی انت نہیں اللہ ہے خدا ہے گرون آنک تیسا سنگت او پھر جڑا کچھ کال پر شاد دا سی نا کالا حضور نے کہا سب نو برتا کنکا کنکا سب نو بندیا پیر دست گیر کہن دے ہی بابا نانک یہ وسط کبو چک کر نہیں دیکھی ہے یہ وسط کس لوک کی ہے حضور نے کہا یہ سچ کھنٹ توردگا دی وسطو ہے انہیں کہا پاتشاہ جے سب نو برتاونی ہوئے پھر پاتشاہ نے تہاول تینچی جم گانیاں اس جگہ تے پاری مطرہ وچ پھر کڑا پر شادی دیگ تیار کی تھی پہلی بار بگداد وچ برتائی او تو بعد ساست سنگت گرون آنک صاحب دے کردی مریادہ رہی ہے آج کڑا پر شاد او یو برتایا جند ہے اور جدوں سب نے او کنکا مطر شکیا جو گرون آنک صاحب نے گایا او پیر دستگیر دے بیٹے نے گایا اور پورے وگداد نے پھر او گایا تنگرون آنک صاحب مہراج نے جو بولیا پیر دستگیر دا بیٹا گا رہا سیں پورا وگداد پیر دستگیر اور سب مگر گا رہا سیں حضور نے کی انہوں پڑھ کے سنایا سب کہیں دے بلہاری قدرت وسیع تیرا یانت نہ جائی لکھے پڑھو سارے ولہاری قدرت وسیع ولہاری قدرت وسیع ولہاری قدرت وسیع ولہاری تیرا یانت نہ جائی لکھے تیرا یانت نہ جائی لکھے تیرا یانت نہ جائی لکھے تیرا ولہاری قدرت وسیع ولہاری تیرا یانت نہ جائی لکھے تیرا یانت نہ جائی لکھے تیرا یانت نہ جائی لکھے تیرا یانت نہ جائی ولہاری قدرت وسیع ولہاری قدرت وسیع ولہاری قدرت ولہاری قدرت وسیع سارے بغداد نے گایا اور تان گرونہانک سے مہراج نو حضرت گرونہانک بابا کر کے نم شکار کیتی آج تک بغداد ویچ پاتشاہ دے نام تے وہ گردوارہ بنے آئے ویسے میں نہیں وکھیا جیڑے سجن گئے دے انہاں دسیا اس گردوارے ویچے ایک بیڑاوی گھڑ ہے جو دو پاتشاہ نو جہجہ کار ہوئی نا تن تن دن مہراج بغداد ویچ رہے گھڑ بغداد نوائے کے مکہ مدینہ سب نوائے سب مسلمان مکہ مدینہ بغداد دے لوک نوے ایک مائی آکے روڑا پوندی ہے توں خدا ہے توں خدا ہے پاتشاہ نے کہا نہیں خدا دا بندہ وہ لوکی بولے مہراج پاگل ہے مائی ستگرہ کہا پاگل نہیں ہے مہراج یہ سچ مجھ پاگل ہے کئی ورے گزر گئے نے یہ دے پتنوں پندوں ویان گئے سی دریادے پار مہراج جو دوں بیہا کے باپس ہوندے سی نا ایک کارویچ سگن تے تیل کٹھا کر کے مائیاں لے کے برات دی اڑی کر رہی سی میرے پتنے بیہا کے اونے مہراج برات سمیت بیڑا دوب گیا کوئی بھی باپس نہ مڑیا سب ڈوب گئے یہ ادھوں دی پاگل ہوئی ہے ہونو پاتشاہ نے کہا نہیں تو خدا ہے حضور نے کہا میں خدا دا بندہ ہاں ان کے جے پھر خدا دا بندہ ہیں تاں خدا تک تاں پہنچ ہے نا دس میرے پتنے بیڑا کدوں آئے گا میرا پتنے بیہا کے کدوں آئے گا روی دریادے کنڈے وے جان دی ہے سویر تو شامہ تک سورج ربن تک بین دی ہے پاگلان دی طرح اٹھ کے پھر باپس آ جان دی ہے کئی وریاں تو اتھے رہی ساس سنگت اتے تسیم وشواش نہیں کروں گے اسی ترک کرن والے لوگ ہیں وہ بغدادی لوگ اس گلتے وشواش کر دے نے پاتشاہ نے کہا دس تیرے پتنے بیڑا کتے دوبے ایسے وہ دریادے کنڈے لے گئے وہ سمائی دا وراغ نہ بکھیا گیا اور حضور نے کہنو انہا وشواش ہے یہ روج سویرے دریادے کنڈے بے جان دی ہے سورج ڈبے اٹھ کے آ جان دی ہے سویرے پھر بے جان دی ہے آجتہ میرے پتنے بیہا کے انہیں ہونے آجتہ میرے پتنے بیہا کے انہیں ہونے انہیں سلنا تو وشواش بچ بیٹھی ہے مائی یہ وشواش دا رستہ سدہ رب دے کر جان دے حضور سچے پاتشاہ نے دوبے بیڑا کنے ورے ہم وعدت آ رہے ہیں اور سا سنگت کہیں دینے گروہ نانک سے مہرہ نو مائی نو کیا لے گنڑا کوئی بندہ براتی رہ نا جاوے ہونے او بیڑا آج تک بگداد دے او شہر بچ پہ ہے او نو او حضرت سیو کہک پہ پوچھ دینے حضرت گروہ نانک بابا دا تاریا بیڑے ہیں سا سنگت سدگرو گروہ نانک سے مہرہ کرپا کرنا سیوی بشواش بچ چاہیے ساڑے اندر پروسہ جگے گروہ تے بشواش آوے کلے کین جو کہنا نا رہے جیئے بھی سب تے وڈہ ساتھ گروہ نانک جن کل رکھی میری گوندے رو تے پھر ماف کرے ہو تسی سوم بار کسے ہوردہ ورت رکھو منگل وار کسے مائی دی پوجہ کرو ویر وار کسے بابے دے جاؤ شنی وار کتے تیل پاؤ پھر کو گروہ نانک دے سکھا پھر گروہ نانک دے نہیں جیڑا گروہ نانک دے سکھ ہے او سا سنگت ستکار سب دا کر دے پر سی سا کال پر خرب گے چکا ہوندہ ہے اور سبائے گروہ تو ہور کسے کل منگ نہیں رکھ دا پھنی سبائے گروہ تو ہور کسے کلوں نہیں منگ دا جیڑا مالک وڈہ ہو بے او کسے ہور کلوں منگے انہوں شرم ہونی چاہی دی ہے انہوں لجا ہونی چاہی دی ہے اتن گروہ گرنس ہے مہراج دی بانی دا فرمان ہے پھائی جیڑا مالک صاحب جیڑا آپ وڈہ ہو بے جو دجے کلوں منگے انہوں لاج نہیں ہوندی جے دجے پاسو منگی ہے تا لاج مرائی ہے انہوں شرمنا لمرنا چاہی دے ایڈے وڈے گروہ دا سکھو کے کسے ہور کلوں منگے